ہیلو دوستوں میرا نام خالد ہے اور وائس آور کی دنیا میں آپ کا سواگت ہے جیسے کہ آپ سب جانتے ہوں گے کہ پہلے ہوتلز کو صرف رہنے کی جگہ مانی جاتی تھی بہت آج کل یہ تھیاری چینج ہوتی جا رہی ہے آج کل کے ہوتل اونرز دوسروں سے الگ رہنے کی کوشش میں اپنے ہوتلز کو یونیک ڈیزائن دے رہے ہیں کسٹومرز کو اٹراک کرنے کے لیے تو آج ہم اس ویڈیو میں کچھ ایسے ہی انیویجول ہوتلز کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں اپنا کانڈان نامبر وان ڈیزاسٹر کیفے ڈیزاسٹر کیفے سپین میں ہے جو دیکھنے میں نارمل ہوتلز جیسی ہی لگتی ہے پر اس کا اصلی مزہ گراؤنڈ فلور میں ہوتا ہے جہاں ارتھکویک کو کریٹ کیا جاتا ہے ہوتلز کے سٹافتارہ ارتھکویک کو ہم نے ٹی وی میں اور فلموں میں کئی بار دیکھا ہے کیا آپ ارتھکویک کو ریال میں محسوس کرنا چاہتے ہو تو یہ ریسٹران کو ضرور وزٹ کریں اس ہوتلز میں ہر فوڈ کے ساتھ 7.8 ارتھکویک کو کریٹ کیا جاتا ہے جب کسٹمرز یہاں فوڈ کھاتے رہتے ہیں تب بیچ بیچ میں ارتھکویک آتا رہتا ہے اس ہوتل کے مینجمنٹ دوارہ اس ہوتل میں انٹری کرنے سے پہلے کسٹمرز کو کنسٹرکشن سائٹ کی ہلمٹ بنائی جاتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ سیفٹی ایکیوپنٹس پہن لینا پڑتا ہے ارتھکویک کے سمائے اس ہوتل کے لائٹس آن اور آف ہوتے رہتے ہیں اور لوگوں کی چلانے اور چھیخنے کے آواز سنائی دیتی رہتی ہے ہر جگہ سے جب ارتھکویک آتا ہے تب اس ہوتل کے سارے فنیچرز ہننے لگتے ہیں اور جیسے کہ چیرز اور ٹیبلز ادھر ادھر موو ہوتے رہتے ہیں اور جیسے ہی ارتھکویک رک جائے تو ہر جگہ ہمیں صرف فوڈ ہی گرا ہوا نظر آتا ہے ڈیزازٹر کیفے میں چھوٹے بچوں کے لیے ہر ویکنڈ کو الگ سے ایلین شوز اور فن ایکٹیوٹیز کرائے جاتے ہیں بگر اس ہوتل کے اصلی مزہ تو گراؤن فلور میں آتا ہے جہاں ارتھکویک کو کریٹ کیا جاتا ہے ہوتل مینجمنٹ دوارا دکس لاسٹ ریسورٹ یہ ریسورٹ یونائٹیر سٹیٹس آف امریکہ میں ہے یہ ریسورٹ میں جتنے بھی سٹاف میمبر ہوتے ہیں ان کا ایٹیڈیوٹ بہت ہی روڈ ہوتا ہے اپنے کسٹمرز کو ایک بڑی پیپر سے بنی ہوئی ہیٹ دی جاتی ہے جسے پہننا کمپنسری ہوتا ہے اس پیپر ہیٹ پر ولگر میسیجز لکھے جاتے ہیں یہاں کے ویٹرز اور سٹاف میمبرز کسٹمرز کو فوڈ سرپ کرتے وقت ویٹرز ہمیشہ ولگر لینگجز کرتے ہیں اور بہت ہی زیادہ عبیوز کرتے رہتے ہیں موسٹ آف دا ٹائمز اس ہوتیل میں فوڈ بلیڈز اور ٹیشیوز منگوانے پر ویٹرز ہمیشہ پھیک کر ہی دیتے ہیں اتنا انپروفیشنل بہیوئر ہونے کے باوجود یہ ریسورٹ بہت ہی زیادہ بیزی ہوتی ہے اور یہاں پر بکنگ آسانی سے کبھی بھی نہیں ملتی موڈرن ٹوائلٹ ہوتل تائیوان میں ہے آج کل اس کے برانچز پورے ایشن کانٹیننٹ میں سٹارٹ ہو چکے ہیں اس کا پہلا برانچ انڈیا میں گجرات سٹیٹ میں احمد آباد سٹی میں سٹارٹ ہو چکا ہے یہ پورا ریسورٹ 2500 سکوئر فیٹ ایڈیا میں ہے اور یہ ریسورٹ پورا ٹوائلٹ روم جیسا بنایا گیا ہے جیسے ہی ہم اس ریسورٹ میں انٹر کرتے ہیں ہمیں ٹوائلٹ روم میں ہونے کا احساس ہونے لگتا ہے اس ریسورٹ میں بائٹنے کے لیے چیرز کی جگہ انگلیش ٹوائلٹ بنائے گئے ہیں اور فوڈ منی ٹوائلٹ بال میں دیا جاتا ہے اس ریسورٹ کے آئیس کریم کا شیپ بھی بہت ہی ویرڈ لگتا ہے دیکھ کر آپ کو پتہ لگ ہی جائے گا کہ ہم کس شیپ کے بارے میں باتا رہے ہیں اگر آپ کو اس ریسورٹ کو جانا ہو تو بہت دن پہلے ہی بوکنگ کروالے نہ پڑتا ہے کیونکہ یہ ریسورٹ سال کے بارہ مہنے بیزی رہتی ہے آج کل کے بیزی زندگی میں اگر دس منٹ الیٹریجری نہ ہو تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں اندھیرے میں نہ دکھنے والے چیزوں سے ڈلنے لگتے ہیں تو کیا کوئی ایسے ہی کمپلیٹلی اندھیرے میں اپنی ہوتیل کو چلا سکتا ہے جی ہاں دوستو میں بات کر رہا ہوں ڈیالاغ ان ڈارک ہوتیل کی جو ان آر بٹ مال ہیدر آباد میں ہے اور یہ کئی سالوں سے سکسسفلی چل رہی ہے جیسے ہی ہم اس ہوتیل میں انٹر کرتے ہیں تو اپنے سارے چیزوں کو ایک لوکر میں ڈال کر صرف ایک واکنگ سٹک کے سہارے اندر جانا پڑتا ہے اس ہوتیل کی خاصیت یہ ہے کہ اس میں جتنے بھی سٹاف میمبرز کام کر رہے ہیں وہ سارے لوگ بلائنڈ ہے اندھیرے میں ہی فوڈ آرڈر کرنا پڑتا ہے اور اندھیرے میں ہی کھانا پڑتا ہے اس ہوتیل میں موبائل فونز اور کینڈل لائٹس ہلاوڈ نہیں ہیں اس ہوتیل کو سٹارٹ کرنے کا یہی ریزن ہے کہ ہم سب لوگوں کو پتا چلے کہ بلائنڈ لوگ اپنی زندگی کو کیسے گزارتے ہیں اور وہ لوگ کتنا سٹرگل کرتے ہیں جینے کے لیے آج کا ویڈیو بس یہیں تک تھا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں کچھ نئی ٹاپک کے ساتھ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو پلیز لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں چلیے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں